ایک کی جان چلی گئی یوپی سے بھی بڑے پیمانے پر ہنسا اور آگزنی کی تصویریں آئی ہیں مزفر نگر میں پولیس تھانا اور میرٹ میں ایک پولیس چوکی کو آگ لگا دی گئی ہنسا کی آنچ دلی انسی آر تک بھی پہنچی ہے اور اس بیچ سرکار نے آج اسی اسٹی ایکٹ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کنر وچار یاچی کا داخل کر دی ہے بیس مارچ کو کورٹ نے اسی اسٹی ایکٹ کے تحت ترنت گرفتاری پر روک لگائی تھی اور گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی اسٹر کے ادھکاری کی منظوری ضروری کر دی تھی وپکش کا آروپ ہے کہ دلیتوں کے اس مددے پر سرکار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہی جبکہ سرکار کا دعویٰ ہے کہ وہ دلیتوں کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دے گی لیکن اس سب کے بیچ دلیت آندولن میں ہنسا کو لے کر بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں اس سوال ہم آپ کے سامنے رکھیں اس کے پہلے یہ تصویریں آپ دیکھ لیجئے یہ مرینہ کی تصویر ہے جہاں پر پردرشن کاریوں نے کیسے ٹرین کی پٹریوں پر اورود ڈال کر گاڑیاں روکی رانچی میں آپ دیکھ سکتے ہیں چلتی بسوں پر پتھرا ہوا اور ساتھ ہی یہ پردرشن کاریوں کو حراست میں لیے جانے کی تصویریں آپ کے سامنے ٹیلیویزن سکرین پر آپ اس سمیت دیکھ رہے ہیں گوالیر میں کھلے عام ریوالور لہراتے دکھائی دیئے تو مزفر نگر نے پولیس والوں کو ہی دوڑاتے ہوئے دلت آندولن میں ہنسا کی اصازش آخر کسی ناراضگی اگر سرکار سے ہے تو پھر دیش میں توڑ پھوڑ کیوں کی جاری ہے ووٹ بینک کے لیے کیا سرکار آراجکتہ کو برداشت کر رہی ہے اور سرکار نے دلت قانون کے مددے پر کیا واقعی دیری کر دی آج کا دنگل انہی سوالوں پر ہوگا کہ ماننیہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ریزننگ سے ہم سہمت نہیں ہیں تو باقی وستار سے بھارت سرکار کے جو بڑے وکیل ہیں وہ اپنی بات رکھیں گے بی جے پی کا کمیٹمنٹ بی جے پی کا سمرپن بی جے پی کی پتیبت دیتا ہمارے دلت بھائیوں آدیباسی بھائیوں کے وکاس کے لیے پرامانک ہے اور وہ جمین پر جانتے ہیں اسی لیے ان کا ہمیں سعیوگ بھی ملتا ہے اور آشروات بھی ملتا ہے کیندری سرکار کو دلتوں میں پچھڑے ہوئے ورگ میں گریبوں میں کوئی روچی نہیں جو قانون انہیں پروٹیکشن دیتا ہے وہ کمزور ہو یا نہ ہو اس میں کوئی ان کے دلچسپ بھی نہیں اور میں سپریم کورٹ کے بجائے میں کیندری سرکار پر یہ آروپ لگاتا ہوں کہ ان کی وجہ سے یہ آج جو قانون ہے یہ کمزور ہوا یہ ڈائیلیوٹ ہوا کی اپوئیسن کو جو ہمارے چھاتر ہیں نوجوان ہیں انسوسی جاتی کے ہیں ان کا تو گوستہ ہم سمجھ سکتے ہیں سوابک ہے لیکن پولٹیکل پارٹی اس میں کیوں پولٹیکس کر رہی ہے میں آپ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پرانگریس پارٹی سے کہ انہوں نے بابا صاحب بیٹر کے لیے کیا کیا کئی ایسے قانون ہیں جن کا مسیوز ہوتا رہا ہے لیکن یہ تو قانون جو ہے اگر کسی نے اگر مسیوز کیا ہے تو اس کو بھی تو آدھیکار ہے سزا دینے کا تو اس میں پولیس ہے ہر چیز ہے وہ لوگ انویسٹیگیٹ کرے گی جس نے مسیوز کیا ہے اس کو بھی سزا ہو لیکن یہ سارینت رہے ڈالیتوں کو دبانے کی ہماری پوری سنبیدنا انسوچی جاتی جن جاتی اور بنچت تبکے کے سبھی ناکریکوں کی پرتی ہے ان کے اتھان کے لیے ان کی سرکسہ کے لیے ہماری سرکاریں پوری سنبیدن سیلتا کے ساتھ پوری سنجیدگی کے ساتھ یود دستر پر کارے کر رہی ہے اور آگے کارے کرنے تو آپ کو بتا دیں کہ دنگل میں آج ہمارے ساتھ کون کون خاص مہمان شامل ہو رہے ہیں ادیت راج ہمارے ساتھ ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں سانسد ہیں اور جانے مانے دلیت چنتک بھی ہیں سواغت ہے ادیت جی آپ کا اونی جیش عوستی ہمارے ساتھ ہیں وہ رسس کے جانکار ہیں ہمارے ساتھ انوراک بھدوریاں ہیں وہ سماجوادی پارٹی کے پروقتہ ہیں مہن پرکاش جی ہمارے ساتھ کونگریس پارٹی سے ہیں پروفیسر رتن لال ہمارے ساتھ ہیں وہ دلیت چنتک ہیں اور ہمارے ساتھ سی پی ایم کے نیتہ سنیت چوپڑا اس چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں سب سے پہلے ادیت راج جی آج جو ہنسہ ہوئی اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں ایک دلیت سما سے جڑا ہوں بیس سال سے سنگھرس کر رہا ہوں تو میں دلیتوں کا ایک پرتنیدھی کے روپ میں زیادہ بولوں گا بجائے کی پارٹی کا ادھکاری اجکریت کوئی وقتہ کی روپ میں وہ تو پارٹی کے اجکریت وقتہ ہی بولیں گے لیکن جو سپریم کورٹ نے کیا ہے گلت کیا ہے یہ ایسپیسل ایکٹ ہے پارلیمنٹ کا جب پارلیمنٹ نے بنایا تو سپریم کو اسے ری سٹرکچر کر سکتا ہے اس میں جو پروینسن اٹرو سٹی جو ایٹی نائن ہے اس میں کیا کیا ہے کہ ایف آئی آر درج سیدھے نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ڈی ایسپی کے لیبل کا ادھکاری جانچ نہیں کر سکتا تو جب نارمل ایکٹس میں ایف آئی آر سیدھا درج ہو سکتی ہے ایسپیسل ایکٹ میں نہیں ہوگا دوسرا پارٹ جو ججمنٹ کا ہے کہ گرفتاری تب ہی ہوگی جب اپوائنٹنگ اتھارٹی اگر کرمچاری ہے تو اپوائنٹنگ اتھارٹی لکھ کر کے ریجن دیتے ہوئے کہے گی تب تو مان لیجے پانٹنگ اتھارٹی اسی جات کیا ہے نہ دے یا اس مچاری سے اس کے اچھے سمبند ہو یا پولٹیکل پریسر آ جائے تو لکھ کے دے گا نہیں تو گرفتاری نہیں ہوگی اور پبلک کے ماملے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسپی پرمیشن دے گا وہاں بھی یہی سرطے لاغو ہوتی ہے تو ایک کچھ سالوں سے کئی سالوں سے یہ ہائر جو ڈیسی کہ کچھ کچھ ججے اس طرح سے کر رہے ہیں اس کے پہلے جو دیا تھا ججمن وہ ابھی وہ ابھی کارن ہے گسچہ کا جو کہ ایسی نے سرکولر جاری دیا ہے سپریم کورٹ کے ججمن کے آدھار پر کہ انوانسٹیو کالیج کو یونٹ نہ مان کر بیبھا کو یونٹ جس سے ایک طرح سے میرا سوال یہ ہے ہی نہیں سر کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا اور سرکار ریویو پیٹیشن میں کیا لے کے جا رہی ہے یا دلت آندولن کاریوں کو کس چیز پر اعتراض ہے میرا سوال تو بڑا سیدھا سا تھا سر یہ آگ لگانا کیسے جسٹیفائی کر سکتا ہے کوئی بھی کانون بدلوانا ہے تو آگ لگا دیں گے کیا دیکھیں ہم اس کی نندہ کرتے ہیں نہیں نہیں نا نا وائلنس کا ہنسا کا جنتنتر میں کوئی جگہ نہیں ہے چاہے جو ہو اور یہ دربھاگ ہے کہ چاہے مزدور ہر تال پر تو کسان ہر تال پر جائے تو بیدیار تھی جائے تو سرکار کی سمپتی کو نشٹ کرنے کی ایک جو منصریہ ایک ایک کہہ پر جو مانسکتا ہے وہ غلط ہے یہ بہت غلط بات ہے میں اس سے بلکل حسامت ہوں میں ان سے اپیل کروں گا سر آپ پہلے سانتی بنا کے رکھیں سر اور انہوں نے یہ اپیل آپ شام کے پانچ بجے کر رہے ہیں پہلی چیز دوسری چیز آپ بھلے دلیت چنتک ہو دلیت نیتا ہو میں نے صبح بھی کر دیا تھا صبح بھی کر دیا تھا صبح بھی کر دیا تھا آپ اس دیش میں سرکار چلا رہی پارٹی کے سانسد ہے سر آپ اس ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے کہ آپ کی سرکار فیل ہوئی دیش بھر میں آگ لگی اور سرکار آگ بند کر کے بیٹھی رہی دیکھیں ایسا ہے کہیں مسنیڈنگ تو جرور ہوئی ہے اس لئے میں کہوں گا کہ دنیا کے اب بھارت کے اتحاس میں دو ہزار تین ہزار ورس کا اتحاس لے لیا جائے تو کبھی دلیتوں نے اتنے بڑے پیمانے پر بند نہیں کیا تھا یہاں تک کہ میں نہیں کرا پایا بی ایس پی نہیں کرا پای اور نیتا نہیں کرا پایا یہ سپانٹینیس ہوا ہے اور اس کی ہم نے ایک دو بجگہ چرچہ کیا لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں اس کی ریڈنگ کی جانی چاہیی کہ آخر میں گصہ ہے سر آپ دلیت نیتا تو کہہرانا چاہتے ہیں آپ اپنا پریچہ چاہتے ہیں کہ بی جے پی کے طور پر نہ ہو دلیت نیتا کے طور پر ہو لیکن اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے پھر ذمہ داری بھی لیجے ہیں جس پارٹی کی سرکار چل رہی ہے آپ اس کے سانسد ہیں آپ کہہرانے مجھے اس کی نظر سے نہ دیکھیں دلیت نیتا کی نظر سے دیکھیں تو دلیت نیتا ہونے کے ناتے سے بتائیے نا سر اس کی ٹھیکے داری کس کی ہے جو آگ لگی دیش میں آج ارے میری کیا یوکات ہے بھائی میری کیا اوکات ایک سانسد ہی تو ہیں میں کوئی منسٹر نہیں ہوں میں کوئی پالسی میکر نہیں ہوں نہ کوئی پوچھے میری کیا اوکات ہے بھائی آپ جبرجست مجھے کیوں آپ اس میں ہمیں ہمارے گلے پر ڈال چھوری رکھ رہے میری کوئی اوکات ہی نہیں آگ لگانے سے کانور بدل جائے گا بدل دے گا سپریم کورٹ واپس لے لے گا اپنی بات کو بسوں میں آگ لگانے سے یہ تو غلط ہے ہم تو اس کی نندہ کر رہے ہیں نندہ کر کر سب جمعیداری سے مقت جاتے ہے مجھے لگتا ہے کہ رویٹی اپنے سوال سے اٹھایا ہے ابھی پندرہ دن نہیں ہوئے سپریم کورٹ کے آدیش کو آئے جس میں سے چھوٹیاں تھیں سرکار نے جتنی تورید گتی سے سمبند میں ایکشن لیا شاید ہی کسی کبھی بھی لیا ہو ایسا بیس تاریخ کو اگر فیصلہ آتا ہے آج دو تاریخ ہے بیچ میں رام نومی اور باقی چیزوں کی چھوٹیاں ملا کر گوڈ فائیڈ اور محاویر جنتی کی چھوٹی ملا کر چھوٹیاں رہی چھوٹیاں 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 سرکار کی دلیتوں کے پرتی جو سمویدن شیل تاریخ بیلکل اس پشت ہے اس سے زیادہ جلدی کام نہیں ہو سکتا تھا ایک بات لیکن مہت پون بات آپ اٹھا رہے ہیں سرکار سمویدن شیل ہے لیکن اگر ان دلیتوں کے نام پر جو اساماج تطف یا اور کوئی دل پارٹی یا راجنیت سوارت سکھ لوگ ہنسا فیل رہے ہیں تو اس کے پرتیوی سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پرشاسن کو جست درست کرے ان ڈیلیجنس کے مادیم سے خبر اور ایسی طریقے کی گھٹنا کو روک مادیم صاف کہ دیا کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں سماتھ وادی پارٹی کے بھی لوگ نہیں ہوں گے مہن پرکات جی کون لوگ کون لوگ ہیں پولیس کے لوگ ہو سکتے ہیں مہن پرکات شاہد آواز نہیں جاری چوپڑا جی آپ اپنی تھیوری رکھ لیجی کانسپیری تھیوری جو آپ دے رہے بولیے سنی چوپڑا جی آپ کی پولیس لگتار یہ کام کرتی ہے کی روید کی بارے میں نہیں پوچھ رہے باقی آج کے بارے میں ہماری پولیس آپ سے بہتر ہے کی پولیس نہیں چلا رہے سنی میری بات سنی چوپڑا جی آپ یہ کہہ رہے کہ پولیس آگ لگ رہی یہ دیش بھر کے الگ لگ اس میں جو آگ لگ گئی وہ پولیس نے لگا دی کئی جگہ کرتے ہیں بد آم کر لے کس آدھار پہ کہہ رہے آپ یہ بھروسہ دینے والا نہیں تو یہ گصہ ایک دن کا نہیں دل مہنگائی ہے نوٹ بندی ہے جیسٹی ہے جو تمام طرح کی آج پریشانی ہو رہی ہے وہ سب گصہ مہنجی آپ تک میری آواز آ رہی ہے اور آپ پتہ کریے کہ اس میں بدرنگ دل کے لوگ کس طریقے سے آگے آنے کا کام کی ہیں مرینہ میں جو بی جے پی کا میئر ہے وہ نیتوی تو کر رہا تھا کہ نہیں یہ پتہ کرنے کی آپ کوشش کریے اور آپ کے پاس جس کے پاس ہو ان چہروں کو پہچانی ہے جو چہرے دو بجے کے بعد بارے بجے کے بعد ایک بجے کے بعد مہنجی ایک سیکنڈ مہنجی فلحال تو ہم آپ لوگوں کے چہرے پہچان رہے ہیں اور آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں جو کی سوال سننے کو تیار نہیں ہے اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے مہنپرکاس جی میرا بڑا سیدھا سوال ہے کیا کانگریس پارٹیز ہنسا کو اور آگ لگانے کو جسٹیفائی کر رہی ہے ہم آڑ لے کے صحیم کی اپیل کرتے ہیں ہنسا کی نندہ کرتے ہیں صبح سے آپ پیروی کر رہے ہیں اور اب آپ نندہ کرنے بیٹھ گئے اس کی صبح سے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں ہنسا کی نندہ کرتے ہیں مہراشت میں مراتھا ورسے زادرز کرنے کی کوشش کی جس طرح سے پٹیل ورسے زادرز کرنے کی کوشش کی جب ان کا ساری جنتہ کی اندر مو بھنگ ہو گیا ہے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے مہن پرکاش مہن پرکاش میرے سوال کا جواب دیجئے آپ نے سارے اندرنوں کا ذکر کر دیا آپ نے کہا مراتھوں کے ساتھ ایسا ہوا سنیے مہن جی سوال سن لیجئے میرا میری آواز آ رہی ہے آپ تک میرا سوال یہ ہے آپ نے مراتھوں کا ذکر کیا آپ نے پٹیلوں کا ذکر کیا آپ نے جاتوں کا گوجروں کا سب کا اندرن یاد کر لیا کہ ان کے خلاف سماج کے باقی حصے کھڑے ہوئے جاتوں کے تیس لڑکے مارے گئے ان کو گنڈوں کی سنگیہ دی گئی سر سنیے دھیان سے میری بات سر سنیجے میری بات میرا سوال حق نہیں ہوئی جاتوں کے تیس لڑکے مارے گئے آپ نے کہا گنڈے ہیں کیونکہ آگ لگا رہے ہیں برزیروں نے پٹریوں کھڑی آپ نے کہا گنڈے ہیں کیونکہ پٹریوں کھڑ رہے ہیں پٹیلوں کے لڑکے ہاردک پر دیش درو کا آروپ لگا گنڈا کہا گیا ان لوگوں کا آپ آزادی کے لڑائی لڑنے والے کیوں کہہ رہے ہیں پھر جو آگ لگا رہے ہیں آج ان کا یوگدان آر ایس ایس کا یوگدان تھا بی جے پی کا یوگدان تھا یا تو آپ سوال سمجھ نہیں رہے یا سمجھنے کو تیار نہیں ہے جان بوچھ کر پروفیسر اتنلال جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سر سوال یہ ہے کہ دلت آندولن تھا تو اس میں ہنسہ کہاں سے آگئی اس میں بسوں میں آگ کیسے لگ گئی دیکھیں ایسا ہے ہنسہ کی تو پہلے وہ سمکشہ ہونی چاہیے انکوائری ہونی چاہیے اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں تو سرکار کو اتنے دنوں سے پتا تھا کہ دو تاریخ کو بھارت بند ہے تو سرکار نے کیا انتظام کیے تھے کیا سرکار فیل ہوئی ہے اس ایشو پہ کہ ہنسہ کا ہم سمرتھر نہیں کرتے ہیں لیکن اس بات کی سمکشہ جرور ہونی چاہیے ان لوگوں کو پوچھا جانا چاہیے اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ ہنسہ اور آگ لگانے والے اور ہنسہ کرنے والے کون لوگ تھے سر ایک تصویر دکھا رہے ہیں اس وقت ٹیلیویجن پر آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیتا ہوں پتہ نہیں آپ کے سامنے ٹی وی سکرین ہے کہ نہیں گازی آباد میں ایک بس پر حملہ کیا گیا ہے ایمز کی بس تھی جس میں نرسز اور ڈاکٹرز جا رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کس طریقے سے اس بس کو نشانہ بنایا گیا لگاتار اس پر پتھر پھیکے جا رہے ہیں اور یہ بلکل ویسی تصویر ہے جیسے گھڑگاؤں میں کرنی سینہ پر آروپ لگا تھا کہ سکولی بچوں سے بھری بس کو رونے روک کے توڑ پھوڑ کی اس کو جسٹیفائی کر پائیں گے رت اللہ جی کرنی سینہ نے کافی ہنسہ کی ہے سنید جی پلیز نہیں میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں نمبر ایک نمبر دو سچائی ہے جانیے اگر روحی جی آپ گمبیر ہیں تو آپ دکھائیے کہ راونویوں کے نام پہ کس طرح تلوار لے کے اور ہتھیار لے کے اس طرح ہے کہاں سے آئے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ان کو گندے کہنے میں ہم نے ایک سیکنڈ نہیں لگا تھا سر کیسی آپ بات کر رہے ہیں آپ کہیں گے یہ لوگ گندے ہیں جو کر رہے ہیں بولیں گے آپ بولیں گے آپ جو بس پہ آپ لگا رہے ہیں نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک بولیں گے آپ بولیں گے آپ بول پائیں گے بتائیے نا کون ہوتے ہیں بتائیے نا کون ہوتے ہیں سوال آپ سوال پہلے سنیے تو سہی جوال تو سنیے ہنسہ کرنے والا کون ہوتا ہے آپ کہیں کہ سہارنپور میں انہوں نے جو ہنسا کر رہا تھا وہ کون تھا میں کہہ رہا ہوں جو انہ میں کر رہا تھا وہ گندے تھے آپ بتائیے کون ہیں جو کر رہے ہیں میں بات کہہ رہا ہوں میں جو بات ارے آپ پورے ڈسکشن کو دائی وٹ کر رہے ہیں میں آپ کو واپس لے کے آ رہا ہوں کیونکہ جس دسکشن کو لے کے آپ کہہ رہے ہیں سڑک پہ اترے ہیں وہ دسکشن سپریم پورٹ میں واپس ریبیو پیٹیشن کی شکل میں جاتا ہے بات پھر یہ آگ کس نے لگا جا رہی ہے کس کا جواب چاہیے ہمیں گرفتار کرے نا اس پہ پولیس کی ارے وہی تو میں کہہ سن تو لیجئے پہلے یہ سرکار جو ہے ایک نمبر کا جھٹھا اور گپا سرکار ہے کانون سنسد میں بنتا ہے کہ نیا پالکہ میں بنتا ہے یہ کون نہیں جانتا ہے کانون سنسد میں بنتا ہے یہ سرکار ایک ساتھ جو ہے راپ مندر کا کانون کہا بنے گا اور سن لیجئے سنیے آبی سنیے بولی بولی اپنی بات پوری کسی جوڈیشری کوئی تھوڑی کی سمکشہ سے پڑے ہے جوڈیشری سمکشہ سے پڑے تھوڑی کیا جوڈیشری کے پاس سپریم کورٹ نے کوئی سٹڈی کنڈکٹ کروایا تھا کہ کتنے یہ فرجی کیس ہوتے ہیں کتنے ہرہ پھیری ہوتے ہیں سپریم کورٹ کا سٹوڈیا نے کانسٹیٹیوشن کا سپریم کورٹ نے سرکاروں سے کبھی پوچھا ہے کہ سمیدان کے پریامبل میں جو ہے سمتہ بندوتہ نیائے سوطنطرطہ یہ لاغو ہوا کی نہیں ہوا سر سمتہ بندوتہ نیائے یہ سڑک پر اتر کے آگ لگانے سے ملے گا کیا چلتی بس میں سوار ڈاکٹروں اور نرسوں پر پتھر پھینکنے سے ملے گا کیا پولیس کے داروگا کو دوڑا دوڑا کر پیٹنے سے سمتہ اور نیائے مل جائے گا یا پھر یہ دلت آندولن اصل میں ہائی جیک ہو گیا مایواتی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہنسا نہیں کر رہی تو کس نے کر آئی ہنسا کون ہے وہ لوگ جو دلت آندولن کی آڑ میں دیش میں آگ لگا دینا چاہتے ہیں چلیں گے واپس ادیت راج کے پاس اور انوراق بدوریہ بھی ہمارے ساتھ ہیں سماجہادی پارٹی سے ماہ پیچھ آتا ہوں انوراق آپ سے کومنٹ لینی پایا بریک کے بعد دیں گے دنگلہ بھی جاری ہے آپ نے یہ کہا ہمارے ساتھ دلت کانون کے لیے ٹھینگے پر کانون کیوں آپ دیکھ رہے ہیں دلت کانون کے لیے ٹھینگے پر کانون کیوں دیش میں جگہ جگہ سے ہنسا توڑکوڑ آگزری کی خبریں آ رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تصویریں گوالیا کی جہاں پر کھلیام ایک شخص ہاتھ میں پسٹون لے کر پائرنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے یہ آندولن کا کیسا روپ ہے یہی سوال آج پوچھا جا رہا ہے دلت ادھکاروں کی لڑائی کے خلاف کوئی نہیں ہے دلت سممان کی لڑائی کے خلاف کوئی نہیں ہے لیکن دلت آندولن کے نام پر ہنسک پردرشن کیوں اس پر سوال اٹھ رہے ہیں ادھت راج ہمارے ساتھ ہیں وہ بی جے پی کے سانسد ہیں ان کا کہنا یہ کہ کیونکہ وہ دلت چلتک ہیں دلت نیتا ہیں اس لئے وہ دلت آندولن کا پکش رکھیں گے ان کی بات کو پارٹی کی بات نہ سمجھا جائے انوراق بھداریہ ہمارے ساتھ ہیں سماجوادی پارٹی سے انوراق آپ بریک کے پہلے کچھ کہنی پائے تھے اپنی بات رکھیں پھر عدیت راج جی کے پاس جا رہا ہوں انوراق بھداریہ بولیں دیکھیں روحی جی پتا نہیں کیوں جب ٹی وی آن کرو تو پتا چلتا ہے دیش کے اندر میں کبھی دھرم کے دنگے ہو رہے ہیں دوبارہ آن کرو دو دن بعد تو پتا چلتا ہے جاتی دنگے ہو رہے ہیں پھر آن کرو ٹی وی تو پتا چلتا ہے بچوں کا پیپر لیک ہو گیا وہ ایکزام نہیں دے پا رہے ہیں پھر پتا چلتا ہے کچھ دنوں بعد دیش کا ڈاٹا لیک ہو جائے پھر پتا چلتا ہے ڈیزل و پیٹرول کی قیمت اتنی ہو گئی کہ مہنگائی زیادہ بڑھ گئی اس کی وجہ سے کسان یودھ سوسائٹ کر رہے ہیں آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں دیش کو وہ کیا گیا ہے ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں کئی اور جگہ رہ رہے ہیں جس طرح کے دیش کے اندر میں اپنا تفریق کا ماحول انسیکیورٹی کا ماحول جو پیدا کیا گیا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کر کیا رہی ہے دنگے کے پہلے کہ انہیں معلوم نہیں تھا دو تاریخ کو بھارت بند ہے جس طرح سے بسے جلائی جاری کہاں ہے ان کی پولیس کون ان کی سیکیورٹی کہاں چلے گئی آپ تو بڑا دم بھرتے تھے ہم تو ہم نے بدماسوں کو تو انکاؤنٹر کر دیا آخر آپ کی پولیس دن میں تو دکھائی نی پڑ رہی ہے لوگ دن تہاڑے اگر کوئی بھی بدماسی کر رہا ہے تو یہ لائن آرڈر کی پرابلے میں لائن آرڈر کہاں پہ کہاں پولیس ہے آپ کو لگتا ہے ان کے ساتھ بدماسوں کی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے سر میں تو سوال تک رہا ہوں کبھی دھرم کا دنگا کراتی ہے اپس میں ایک بڑا سامانے سے سوال پوچھے ہوں آپ ہی کی بات سے یہ بھارتی جانتہ پارٹی کی جمعہ داری ہے ان کی سرکار اتر پردیس میں ان کی سرکار مد پردیس میں بھی کیے راستان میں بھی کیے بیہار میں بھی کی جارکن میں بھی کیے مشتر طور پر یہ کر کیا رہی ہے یہ کیا چاہتی راجمیت کرنا چاہتی election کا year ہے سو اس لئے اس طرح سے جاتی دھرم کے دنگے چلتے رہے ہماری روٹی سکتی رہے اور ہماری سرکار دیکھئے اس طرح سے لوگوں کے لاسوں پر چڑھ کے بھارتی جلتہ پارٹی راجعت کر رہی ہے یہ دیس کیلئے ہت کی بات نہیں ہے ادیت رات جی جواب دیجئے میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا آپ کی سرکار فیل رہی ہے ہر جگہ پر اس چیز کو رکھانے میں میں قداب بہدوریہ جی سن لیجئے میں قداب بہدوریہ جی آپ ان کو سن لیجئے میں قداب بہدوریہ جی لیکن دلیت نیتہ کو بولنے نہیں دیں گے ٹی بی پر بہدوریہ جی بیسے بڑی دلیت چنن تا کر رہے ہیں آپ لیکن دلیت نیتہ کو بولنے نہیں دیں گے ٹی بی پر ان کو سنیے پہلے کس کا سمان کر رہی ہوگی ان کو سن تو لیجئے ادیت رات جی بولیے کیا کہنے آپ میں قدا پی ان سے سمت نہیں ہوں کہ یہ سرکار کرائے گی بی جے پی کرائے گی یہ تو بڑا حسیات پت آپ نے بیان دیا ہے دوسری بات ہے کہ سرکار آجہی ری بی پوٹیشن میں صبح ہی گئی ہے اس لئے مانگے تو ان کی مان لی گئی ہیں اور ہم بھی اپیل کیے ہیں صبح ہی اپیل کیا ہے کی سانتی بنائے رکھیں اور اپنے آندونن کو واپس لیں لیکن ایک بات جرور میں کہوں گا کہ دس بارہ پندرہ دن سے یہ یہ ماحول بن رہا تھا اور میں کس سے بات کروں میں نے کوشش کیا بات کرنے کا دوسری بات ہے کہ جب میں پارلیمنٹ میں تمام پارٹیوں سے پوچھا کہ کیا آپ کے طرف سے ہے تو سبھی نے انبیگیتہ جاہیل کری تو کس سے بات کیا جا سکتا ہے تو یہ بڑا ہی اسپانٹینیوز ہے اسپانٹینیوز نیچر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی بارے میں ریٹ کرنا چاہیے تھا پہلے اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا چوک ہوئی ہے آخر میں یہ جو دلیت ان میں دم نہیں ہوتا تھا یہ اس لیبل تک گئے کئی سے گئے اور کچھ اور جاتیاں تو بند کراتی تھی دلیت کبھی نہیں بند کر رہا پا اس کو دم دکھانا کہتے ہیں کہ آپ لیکن بند تو ہو گئی ہے لیکن پورے دیش کے اندر آؤ کئی دنوں سے چلی رہا ہے میں نے کوشش کیا کہ اس کو عزین کیا جائے اس کا سمادھان نکالا جائے میں واسطوں میں چنتی تھا پہلے سے مجھے دس پنرہ دن سے لگ گیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا اور میں نے یہ بھی جاننے کوشش کیا لیکن میں نیتا اس کا کون ہے تو نیتا اس کا کچھ نہیں پندرہ بیس دن سے یہ سوسل ویڈیا میں اور ٹیلی فون کے ماتجم سے ماؤکھیک روپ سے چل تو رہا تھا لیکن آپ نہیں کہہ رہے آپ کی پارٹی کے باقی نیتا تو کہہ رہے ہیں کہ کانگریس بڑھکا رہی ہے سمادھانی پارٹی بڑھکا رہی ہے بی ایس پی بڑھکا رہی ہے بلکور بڑھکا سکتے ہیں وہ لوگ کیوں نہیں بڑھکا سکتے ہیں لیکن یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ گصہ ہے نہیں وہ کسی اتنا کسی کے بڑھکانے سے پورے دیش بڑھکوں کی پندرہ بیس دن سے جو میں دیکھ رہا تھا یہ چھوٹے چھوٹے آرنائیشن دلیتوں کے کہیں جلے کے اسطر پر بلک کے اسطر پر سب ہی ہم سے سمپر کر رہے تو ہم نے کہا بھائی آپ کی مانگ پوری ہو رہی یہ بھی تو ایک ہمارا فیڈ بیک ہے میں کیرل میں گیا تو وہاں پر فیڈریسن آپ کا فیڈ بیک ہونے کے باوجود آپ کی سرکار روپ نہیں پائی آپ مانتے ہیں آپ کی سرکار فیل ہوئی ہے دلیت آندولن میں خاص طور پر بھارت بند کے دوران میں تو یہ نہیں کہتا ہوں فیل ہوئی ہے لیکن مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی میں بتاؤں تو بتاؤں کس کو کہاں بتاؤں کون کوئی ملتا تو ہے نہیں یہ آپ کی پارٹی کے سانسد ہیں بی جے پی کے میرے سرکی لاچاری رسس کی روحی ایک سنگٹھن ہے بی جے پی اور آپ کی پارٹی کے سانسد یہ کہہ رہے ہیں کوئی ملتا نہیں ہے منتری سنتے نہیں ہے میں پہنچا ہوں تو بات کہاں تک پہنچا ہوں پہلے سیگمنٹ میں جب میں نے انچہ پوچھا تو انہوں نے کہا تھا میری کوئی عوقات نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے دلیت کو راشترپتی بنایا ان کا نیترت جو ہے ایک سیکند انہوں نے کہہ رہا ہوں انہوں نے کہہ رہا ہوں ایک سیکند یہ بول لیں اونیجیز جی پھر آپ کے پاس بھی آ جاؤں گا اس کے پہلے مہنجی کے پاس جاؤں گا میں بولی انہوں نے جیزیز بی جے پی کا اپنا نیترتو ہے اپنی پرکریہ ہے پورا سمویدھان ہے بی جے پی کا ان کا سٹرکچر ہے اس پر وہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں اور ان کو کرنا چاہیے بات کرنا چاہیے مجھے پی فیل ہوئی آپ مانتے ہیں نہیں میں نے کہا بی جے پی نہیں اگر سرکار کوئی اس کی پہلے سے جانکاری ہونی چاہیے اس طریقے کے آندولن جس میں کہہ رہے ہیں انراغ جی کہہ رہے ہیں جب کھولو اور مجھے لگتا ہے کہ پھر ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے جب پکڑے جائیں تو یہ نردوش لوگ پکڑے گئے انراغ جی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب پکڑے جائیں گے اور یہ بھی جانتا ہوں میں کہ اس میں سے اگر آج پکڑے جاتے ہیں جو پکڑے جائیں گے جو اس میں سے ڈلیت بہت کم ہوں گے ڈلیت بہت کم ہوں گے ان پارٹیوں کے لوگوں گے بہت کم ڈلیت ہوں گے یہ بھی میں بتا جاتا ہوں آپ نے کون نردو سے کون نہیں ہے آپ نے تو پہلے تکر رکھا ہے انراغ جی کون دوشیہ کون نہیں ہے آپ اور سنید چھوپرا نے تو کہہ دیا پولیس نے کیا ہے مہن پرکات جی سے کومنٹ دے لوں مہن پرکات جی دو تصویریں ہیں اس وقت تیلیویجن پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ نہیں آپ بتائیے آپ کو میں سن رہا ہوں ایک پرشن میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں نہیں سر آپ سوال مت کیجئے گا آپ پلیس جواب دے دیجئے گا مرینہ کی ایک تصویر ہے سر جہاں پر چھت سے فائر ایم کی جارہی ہے گوالیر کی ایک تصویر ہے جہاں ایک آدمی ریوالور ہاتھ میں دے کر لوگوں کو دوڑا رہا ہے اور اس کے علاوہ دلی گازی آباد کی تصویر ہے جہاں ڈاکٹرز اور نرسس تھے ایمز کے بس پر پتھراؤ لگاتار کیا جارہا ہے سر آندولن اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اس کا بچاؤ کیسے کرے گا کوئی اس کو کیسے جسٹیپائی کرے گا یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بچاؤ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے سرکار کی ہے یا ناغرکوں کو آپ نے ہتھیں چھوڑ دیں گے ایک پکچی بحث نہیں کریے دوسرا کیا جن لوگوں کے ہاتھ میں بندوق ہے یا ریوالور ہے ان کی جاتی کو جانتے ہیں آپ آپ پہلے پتہ کریے وہ کون لوگ ہیں اور مرینہ میں نیتری تو کون کر رہا تھا بی جے پی کا جو میئر ہے وہ نیتری تو کر رہا تھا اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مرینہ کی گھٹنا کی سی بی آئی جہاں چھو جائے یہ معلوم پڑ جائے گا کہ یہ دنگا کس میں کرایا اس دیش کے اندر دنگا کرانے والا ایک ہی ایکسپرٹ پارٹی ہے اس کو ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اکھٹی ہو رہی ہیں اس دیش کے اندر کیونکہ دیکھئے کسی چیز کا ہم جواب نہیں دے پا رہے لوگوں کو آپ جو پہلے آپ ان کا وجیفہ بچوں کا کاٹ دیتے ہیں پھر ان کا سب پلان کاٹ دیتے ہیں ہم بیٹ کر کی مورتی توڑی جاتی ہے اور ان کے جو آرکشن ہیں ابھی وشویدیالوں میں ان کا جانا بند کر ہو گیا ہے اور ہمیشہ یہ سرکار اور بی جے پی عدالت کے پیچھے چھپ کر اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کا کام اس دیش کے اندر کر رہی ہے الہاباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کو یو جیسی نے پورے دیش میں لگو کر دیا کیوں نہیں کورٹ میں گئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت سرکار کے اشارے پر چل رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں ٹھیک عدالت نے کیا تو اس سے بڑی عدالت میں جانے کا کام تھا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ میں مہارات سرکار پارٹی تھی اس نے پیروی نہیں کی پھر سپریم کورٹ نے کینڈریہ سرکار سے پوچھا اس میں اٹورنی جنرل نہیں گئے سولیسیٹر جنرل نہیں گئے اور اس کے بعد اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ دے رہی ہے تو اس کے آڑ میں آپ چھپ رہے ہیں اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ آخر جو سمیدھان میں ان کو عدکار دیئے گئے ہیں اور پھر اوپر سے مہنگائی کی مار نوٹ بندی کی مار جی ایسٹی کی مار بیروزگاری کی مار بچے کو پرکشہ لیک ہو جا رہی ہے اور جو بیروزگار ہیں ان کی نوکری میں بیچارے محنت کر کے پرکشہ دیتے ہیں وہ لیک ختم ہو جا رہی ہے رد ہو جا رہی ہے اور ہر پردیش میں کیا وجہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں جن راجیوں میں ہیں وہی پر دو بجے کے بعد بارے ایک بجے کے بعد یہ گھٹنا ہو رہی ہے اگر یہ چہرے پہچانے جائیں گے تو یہ وہی چہرے ہوں گے جو سامپردائی دنگوں میں پٹی بان کر آگے کود کر میدان میں آگ لگانے کا کام کرتے ہیں جو سامپردائی دنگوں میں میں ہی یہ ہو رہا ہے ہمارے درشک کیا کہہ رہے ہیں چلتے چلتے آپ کو جلدی سے درشکوں کی رائے بتا دیتے ہیں شلپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت بنگ کا سمرتھن کرنے والے سبھی نیتاؤں سے ایک سوال ہے ووٹوں کے لیے ہنسا اور اراجکتہ کا کیا وہ سمرتھن کرتے ہیں شلپ کے علاوہ سچن گپتہ نے لکھا ہے محنت کرنے والا عام آدمی کسی طرح نقصان اٹھانے کے لیے رہ گیا ہے کبھی دلیت آندولن کبھی جات آندولن کبھی گرجر آندولن کے نام پر ابھی شیق رائے لکھ رہے ہیں دیش کی سروچ نایک سنسطہ خلاب ویروت کیا سمیدھان اور دیش کا ویروت نہیں ہے اور تو اور اس کا سمرتھن بھی لوگ کر رہے ہیں جو روز سمیدھان خطرے میں ہے کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ تھی دنگل میں آج درشکوں کی رائے اللہ بول بھی آج اسی وشے پر ہوگا دلیت آندولن یا اپدرب بریک کے بعد اللہ بول اور بھارت تک پر آپ سے ہوگی میری ملاقات سیدھے سوال اسی وشے پر آپ کر سکتے ہیں تو ملیے یوٹیوب پر بھارت تک پر ٹھیک چھے ملے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے